شریعت کے مالک ہیں ہم لوگ تابع ہیں کہ ہم شریعت پر عمل کریں مصطفیٰ وہ ہے جو اٹھے تو شریعت بنتی ہے جو بیٹھے تو شریعت بنتی ہے جو لیٹے تو شریعت بنتی ہے جو چلے تو شریعت بنتی ہے ہاتھ اٹھا لیں تو شریعت بنتی ہے ہاتھ بانجھ لیں تو شریعت بنتی ہے ذرا سا اٹھ جائیں تو شریعت بنتی ہے بولیں تو وہ شریعت چپ رہیں تو وہ شریعت مصطفیٰ خود شریعت کے مالک حضرت حسن بصری ایک دفعہ در سے رہے تھے وہ حدیث بیان کرنے لگے تو ایک شخص اٹھا اس نے کہا مولی صاحب صرف قرآن بیان کرو ہم حدیث نہیں سنیں گے حضرت حسن بصری نے کہا ٹھیک ہے قرآن سے ذرا نماز کا طریقہ نکالنا قرآن سے ذرا وضو کا طریقہ نکالنا قرآن سے ذرا روزے کا طریقہ نکالنا قرآن سے ذرا حج کا طریقہ نکالنا قرآن سے ان ساری چیزوں کے طریقہ نکال کچھ نہیں لکھ لے گا پتا چلا مصطفیٰ کی حدیث کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے مصطفیٰ پر ایمان شرط اول ہے مصطفیٰ شریعت کے مالک ہے تیرے میرے لئے سونا پیلنا جو ہے وہ حرام ہے لیکن مصطفیٰ اپنے صحابی کو سونے کی انگوٹھی پیناتے ہیں اگر اس کے دل میں خیال آتا ہے یہ حرام ہے تو مصطفیٰ کہتے ہیں قبردار جو اللہ اور اس کے رسول پیلا رہے ہیں وہ پیلے رسول اللہ انگوٹھی پیلا رہے ہیں لیکن حضور پر وارے جب اللہ اور اس کے رسول کو پیلے تو پیلے لیا کر بقاری میں موجود ہے بقاری میں موجود ہے سعید بن مولا نماز پڑھ رہے ہیں حضور نے کہا سعید بن مولا ادھر آ آتے ہوئے دیر ہو گئی حضور نے پوچھا دیر سے کیوں آیا کہا حضور نماز پڑھ رہا تھا قرآن نازل ہو گیا اللہ نے پروایا قبردار جب اللہ اور اس کے رسول بلائے جو بھی کر رہے ہو توڑ کے حاضر ہو جائے بلائے مصطفیٰ رہے تھے لیکن اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول بلائے تو دیر لکھیا کرو فتا چلا مصطفیٰ شریعت کے ملک ہے مصطفیٰ کا بلانا ترحقیقت اللہ کا بلانا یہ بقاری سے میں نے ثابت کیا ہر محدثیل کہتے ہیں کہ اگر اس وقت سعید بن مولا نماز چھوڑ کے آ جاتے ہیں مصطفیٰ سعید بن مولا کو بزار بیچتے ہیں سعید بن مولا بزار چاہتے ہیں آتے ہیں یہ جتنا وقت سعید بن مولا کا گزرتا ہے یہ حالت ہے نماز میں گزرتا ہے آخری حدیث بیان کر کے کہ حضور شریعت کے مالک ہے اپنے گفتگوں کو سمیت دوں گا حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ بھی بقاری میں موجود ہے نماز میں بھا رہے ہیں ایک مقام پر ایک میدان میں پیچھے سے حضور آ جاتے ہیں بقاری میں موجود ہے کہ صحابہ نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ مارنا شروع کر دیا حضور آ رہے ہیں صحابہ لے کہنا شروع ہو گیا کہ حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں پڑھ نماز رہے ہیں لیکن کہ حضور آ رہے ہیں نماز کے دوران حضور آ رہے ہیں آپ بھی کہتے ہیں حضور آ رہے ہیں وہ نماز میں کہتے تھے آپ ایسے نہیں کہہ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں میرے سے کسی نے پوچھا مصطفیٰ کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے صحابہ تو کہتے تھے حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں نماز مار رہے ہیں صحابہ لے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کیا بخاری میں موجود ہے ابوبکر سمجھ گئے مصطفیٰ آ رہے ہیں میری طرف دیکھنا تمجھ میری طرف رکھنا بخاری میں موجود ہے ان صفاتہ ابوبکر پیچھے بڑے اور دیکھا حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں میں سوال کرنا چاہتا ہوں کوئی امام نماز میں اطلاع پیچھے دیکھے تو نظر آتا ہے بخاری میں موجود ہے حضور سمجھ جیتے ہوئے بلکل پیچھے سے آ رہے تھے کوئی اطلاع پیچھے دیکھے تو نظر آئے گا کوئی اطلاع دیکھے تو نظر آئے گا نہیں اطلاع پیچھے دیکھنا پڑے گا ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں اور اطلاع رہا رسول اللہ پیچھے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں ابوبکر کی نماز نہ ٹوٹی اگر حضور نہ ہوتے تو کوئی اور تو کوئی اور ابوبکر بھی نماز پیچھے دیکھنا تو نماز ٹوٹا دی لیکن یہاں نہ ٹوٹی بہت بھی سیر کہتے ہیں تو اس کی پتہ یہ دی کہ آگے خدا تھا تو پیچھے مصطفی آگے کعبہ تھا تو پیچھے کعبہ کا کعبہ تھا لوگ کہتے ہیں نماز میں مصطفی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے یہاں سب کچھ اٹھ پڑھا پڑھا ہے لیکن نماز نہیں ٹوٹ پھر بقاری میں موجود ہیں نماز پڑھاتا ہے پڑھاتا ابوبکر نے مسلحہ چھوڑ مدیعہ حضور نے نماز مکمل کریں حضور نے حالا سے فرمایا کہ نہ چھوڑ مسلحہ لیکن چھوڑ دیا حضور نے سلام پھرا حضور نے فرمایا ابوبکر یا نماز اس کی کیسے ہیں پہلے مڑ مڑ کے پیچھے دیکھا اللہ چھوڑ رہا ہے ابوبکر سے جید لگا سرکار ابوبکہ حافہ کے بچے کی یہ جرت رہی ہے کہ آمینہ کا لال آ جائے اور وہ مسلحہ پہ کڑا رہا ہے حضور سجد کے مالک بقاری میں موجود ہے ملان حضور نے صحابہ سے فرمایا کون سا دل ہی صحابہ نے کہا سرکار ہمیں نہیں پتا آپ جانتے ہیں سرکار نے مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کون سا شہر ہے صحابہ جانتے تھے قرآن نے اس کو مکہ کہا ہے لیکن کہا حضور ہمیں نہیں پتا کون سا شہر ہے آپ جانتے ہیں حضور نے فرمای یہ کون سا مہینہ ہے احرام باندے ہوئے ہیں حج کے لیے آئے ہیں پتا ہے کہ حج ربی الول میں نہیں ہوتا حج رمضان میں ہوتا ہے کہا سرکار ہم نہیں جانتے یہ کون سا مہینہ ہے حج جو ہے وہ حج میں ہوتا ہے حج میں ہوتا ہے ربی الول میں یا رمضان میں نہیں ہوتا دل حج میں ہوتا ہے لیکن کہا سرکار ہمیں نہیں پتا یہ آپ جانتے ہیں بخاری میں موجود ہے بعد میں کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ عجیب لوگ ہو تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ مکہ ہے تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کون سا شہر ہے وہ کون سا دل ہے وہ کون سا مہینہ ہے کہا اللہ کی قسم یہ تو پتا تھا کہ حج ہے یہ تو پتا تھا کہ مکہ ہے یہ تو پتا تھا کہ یوم العرفہ ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ مزاج یار کیا ہے یہ نہیں پتا تھا حضور حج سننا چاہتے ہیں یا رمضان سننا چاہتے ہیں یہ نہیں پتا تھا کہ حضور مکہ سننا چاہتے ہیں مدینہ سننا چاہتے ہیں یا شام سننا چاہتے ہیں یہ نہیں پتا تھا کہ حضور کیا سننا چاہتے ہیں ہمارے لئے سب کچھ مصطفیٰ کی ذات ہیں اللہ کریم اس محفل کو قبول پرائے فیصل آباد والو آپ کو بہت مبارک ہو بہت خوبصورت محفل سجائی قبلہ عامر فیاضی صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک تو یہ محفل پھوری دنیا تک پہنچائی اور دوسرا آپ پہتنی مصروفیت سے وقت نکال کا اس محفل میں تشریف لائے اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اللہ آپ کی دین کی خدمات کو قبول فرمائے اللہ مدینہ منورہ سے اور تاجدار مدینہ پاک سے آپ کی عقیدت اور محبت میں مزید اضافہ فرمائے اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ ابدس میں قبول فرمائے اللہ معثمان غنی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب احباب کو ضروری اعلان کر کے شیخ کا اعلان کروں گا بائیس اپریل حضور کا یوم ملاد ملاد تا اور بائیس اپریل کو ہر سال سے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ اس دفعہ ایتگاہ میں یوم ملاد مصطفیٰ منایا دا رہا ہے یوم ملاد مصطفیٰ منایا دا رہا ہے جس کی صدارت میرے شیخ قامل فرمائیں گے اور پورے پاکستان سے مقتدر ترین مشایخ الگام علماء قرام اور حضور علیہ السلام کے معروف ترین سنا خانہ باب اس میں شرکت کریں گے عامر فیاضی صاحب اس میں ماشاءاللہ آپ کے اور میرے میزوان ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس محفل میں ایک سو بارہ مدینہ پاک حاضری کے ٹکٹ ہوں گے کس کس کو مدینہ پاک جانے کا شوق ہے صرف ایک سوال کا جواب اور اپنے شیخ کا اعلان تمہیں کھانے میں روٹی زیادہ پسند ہے یا مدینہ پاک کی حاضری تمہیں پیسے زیادہ اچھے لگتے ہیں یا مدینہ پاک کی حاضری تمہیں کپڑے زیادہ اچھے لگتے ہیں یا مدینہ پاک کی حاضری تو پتہ چلا مدینہ پاک کی حاضری اسراف نہیں ہے تڑپ رہا ہے جو تیبہ کی حاضری کے لیے تم اس غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے لوگ کہتے ہیں یہی پیسے کسی غریب کو دے دو ارے لادال کسی غریب سے پوچھ کہ مدینہ پاک حاضری کیا چیز ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کہ بال تو بال ہے روٹی تو روٹی ہے مقال تو مقال ہے ہمیں اپنی چاند سے زیادہ عزیز مدینہ پاک کے ٹکٹ نہیں رکھے گے نہیں رکھے گے انشاءاللہ قیامت تک جو اللہ والوں کے دروازے پہ پہنچے گا کچھ برنفس سے لفیض اس کو مدینہ پاک پہنچائے گے کچھ اس کی روح کو حاضری کرا دے گے مدینہ پاک کی حاضری کا عمل خالقہ ہے کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کے استقوال کیجئے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں پوری دلیا میں دیکھنے والے ناظرین اور یہاں پر حساروں کی تعداد میں حاضرین تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ کہ اب وہ میں پینے کا وقت آ گیا ہے کہ تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے میرے مرشد جہاں بھی اشارہ کریں لاکھوں بکڑے ہوئے کو سوارہ کریں ان کے در پہ ہزاروں گزارہ کریں یہ نظر کا نشانہ سلامت رہے سیدنا صدیق اکبر کے تیزال کے قاسب حضرت خادہ خادگال خادہ عبدالکریم کی عدالتوں کے عبین میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہمارے شیخ طریقت ہمارے حادی اور رہنما اس لبے کیا رسول اللہ کولفرنس ہے خطاب فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ رسالت لبے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ ویسنان اللہ مجھو 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 نعرہ 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 امام تعریف اللہ وحدہ اللہ شریف کے لیے اسی کی خاطر اسی کو سچی ہے اسی کے لیے لائک ہے کہ جس کا سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں یہ بڑا مہربان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کا معاف فرمانے والا درجات کا بلند فرمانے والا بے پنہ بلندو والا شانو والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا اور بے پنہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار قل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زعفتِ عالی کے اوپر کہ جن کے مقام کو جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محبر و مرکز بنا کے رکھے ہوئے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباہ کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کاملت دباہ نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کہ کامیاب وہی ہے فلاہ اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زدگی کو رسول کریم شہن شاہق والعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا اور ہماری ان خوبصورت ترین محافل ملاد پاک کا محافل نبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان حقاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ مضبوط کریں میں عبلا سعید صاحب کو حفظ نواز صاحب کو نام لینے شن کروں تو ابھی اسی میں ہی اثر مغرب ہو جائے گی یقینی طور پہ جب سب مل کے کام کرتے ہیں اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں تو نتیجہ یوں ہی نکلتا ہے آپ سب یقینی طور پہ بہت مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انتہائی خوبصورت ترین محفل پاک کا اناک ارحقات کیا آپ کو یہ مبارک آئیس صاحب سب کو مبارک ہے آپ نے سجانے میں کسر نہیں چھوڑی یقینی طور پہ اور قبلہ صاحب نے سبحان اللہ سبحان اللہ اور بولو یار سبحان اللہ ایک دعا پھر کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ لگ رہا تھا نا مزہ آ رہا تھا آپ نے سجانے میں کسر نہیں چھوڑی اور انہوں نے محفل کو کہاں سے کہاں لے جانے میں کسر نہیں چھوڑی جتنے آذر بیٹھے تھے سب کو حضوری کی کیفیت میں لے گئے بیان خوبصورت ترین قبلہ صاحب کو ہو چکا انتہائی خوبصورت اللہ کرے جن جنہوں نے سنا اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبلہ صاحب کو عمر قضی اطاف فرمائے انہیں آسدین کے حسد شریروں کے شر منافقین کی منافقت اور سہروں کے سہر سے محفوظ رکھے اور یہ اسی انداز سے اسی خوبصورت ترین انداز سے اپنی آقا علیہ السلام آپ کے غلاموں کا ذکر کر کے سب امت کو مدینہ پاک کی طرف بلاتے رہیں سب امت کو مدینہ پوچھے انشاء اللہ اللہ انشاء اللہ انشاءاللہ ان آستے سبحاناللہ سبحاناللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ان محبتوں کو قبول کریں مقصد ایک ہی ہے اپنے دلوں کو انہوں ذرا پچھو تے سئی اپنے دل دی طرف توجہ کرو خیال کرو اس محفلت بیٹھے ہاں سوائے تو آڑے دلیں اللہ کریم رسول کریم اہلِ بیتِ پاک اصحابہِ کرام اولیاء اللہ انام یافتہ لوگ اُنا تو علاوہ کوئی کسے چیز دی محبت پیدا ہوئی جذبہ مارے ہیں نا ایک تھاٹھا مارے ہیں جذبہ اندر کس چیز دا محبت دا اور کس محبت دا جڑی اصل محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب علیہ السلام کی محبت اور یاد رکھو جسے یہ مل گئی وہ پہمیاب ہو گیا جس نے اس کو پا لیا اس نے ہر چیز کو پا لیا جسے یہ میرے پیرو مرشد اکثر فرمایا کرتے ہیں جن کا ابھی کبلہ صاحب نے ذکر فرمایا آپ فرماتے ہیں تو اسی کس کی سمجھ دیوگے بڑا امیر آدمی ہے بہت امیر ہے اور آپ پھر خود ہی روشنی ریالہ کرتے ہیں کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل گئی نا اس سے بڑھ کر امیر کوئی نہیں ہے کیونکہ بزار چیزیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں کوئی نال نہیں لے کے جاندہ سب چھوڑ کے جاتے ہیں لیکن یہ خزانہ آہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو دل میں بس جاتی ہے رچ جاتی ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے کدھر سے کدھر پہنچا دیتی ہے یہی محبت یہی محبت میں بہت جلد اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے یہ جو اس وقت ایک کہتیت تاری ہے نا کوئی پیغام دیتے ہوئے کبلہ صاحب کی طرح بھی چلیں گے ان کو درخواست کریں گے ایک دو ناتے بھی ہمیں سنا دالیں یہ سنڈیاں ہیں تو سہی طرح سبان اللہ کو یہ محبت یہی محبت اور یاد رکھئے گا محبت کا ایک قائدہ ہے جب یہ آ جاتی ہے نا اور سما جاتی ہے نا تو پھر ادھر سے سب کچھ کھرچ کے پرے پھین دیا پھر اس کو سمار دیتی ہے اس کو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونے کا فروض ہے آپ کا دربار پاک لگا ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام آپ نے ہم بایا کہ تمہارے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے اگر وہ ہی نہیں ٹھیک تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ارض کی گئی کرم فرمائیے احسان فرمائیے ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا جسم کا ٹکڑا ہے رسول کریم شاہ انشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمہارا دل ہے دل ہے اور دل ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے اگر یہ ہی نہیں ٹھیک تو کچھ بھی ٹھیک نہیں اس دل کو ٹھیک رکھیں اس دل کو پاک رکھیں اس دل کو صدا کے رکھیں دل پہ بھی بڑی پسل بات ہو سکتی ہے گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں بات کو بڑی تیزی سے سمیٹا جاتا ہوں میں بات کر رہا تھا محبت کی آپ علیہ السلام کی محبت کی کہ یہ محبت جس مقام پر لے کے جاتی ہے کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتی ہے کوئی شہ اس مقام پر نہیں پہنچا سکتی جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہنچا سکتی ہے اور آپ کے ساتھ محبت کیا گو اور دیوانگی کے عالم میں آپ سے جب محبت ہے تو بس ہے آپ ہیں تو بس ہے آپ کے ساتھ تعلق ہے تو بس ہے اور آپ کے ساتھ محبت کا قائدہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ اس انداز سے محبت کرنی ہے کہ ماں بات ہو تو ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اولاد ہو تو ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت عزیز و اکارت ہو تو ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت مالو اسباب ہو تو اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اپنی جانو تو اس سے بڑھ کر رسول کریم شہ انشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت یہ آپ علیہ السلام کا خود فرمان مبارک ہے کہ جب تک تم مجھے مابع پولاد عزیز و قارب مال و اسباب اور اپنی جان سے بڑھ کر پیارہ نہیں جانتے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا یہ محبت اس کو اس انداز سے اختیار کرنا ہے اور ان محافل کا مقزد بھی صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ ہمارا تعلق اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق اپنے نبی پاک کے ساتھ ایسا مضبوط ترین جڑ جائے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں یہ محبت آپ علیہ السلام کا دربار اعلیٰ لگا ہوئے ہیں آپ رونوں کا فروز ہیں اور ایک شخص نے آ کر ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی آپ کے دربار میں غلام جیسے قبلہ صاحب ابھی فرما رہے تھے ہر چیز مانگا بھی کرتے ہر سوال بھی کیا کرتے ہر درخواست بھی پیش کیا کرتے آپ کا دربار پاک ایسا ہی ہے ہے اور ہے کہ ادھر سے ملتا تھا جیسے قبلہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے آپ کے بعد بات کرنا آپ نے اعلان فرما دیا میں نے شروع کر دی بات کیونکہ میں کسی طرف لے جانا چاہتا ہوں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس محبت یہ ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے اور اس محبت میں رنگ کے ہمیں رہنا کیسے چاہیے آپ فرما رہے تھے کہ اس پاک دربار کی بات کر رہے تھے آپ کا دربار پاک لگا ہوئے ہیں جس اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی ناظر ہیں جو جماعت ہے سبحان اللہ اللہ اکبر آپ علیہ السلام کے غلام و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی ناظر ہیں کہ اس وقت اگر تمہار علیہ کو زہری باطنی علوم جاننے والوں کو جتنا بھی کوئی کسی مقام پر پہنچا ہے سب کو کٹھا کر لو تو وہ جو جن ہستیوں کی میں بات کر رہا ہوں جو درباری اس وقت آذر ہیں ان کے قدم وہ تو وہ ہیں ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے ہیں پھر جس وہ جو دربار پاک لگا ہوا ہے سبحان اللہ وہ جو مقام ہے وہ بلند و بالا ابھی قبلہ صاحب سے آپ سن نہیں رہتے ہیں اور جن کا دربار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ علیہ السلام کے آگے عرض کیا کرتے تھے غلام پوچھا کرتے تھے عرض کیا کرتے تھے کبھی کوئی پوچھنے والا پوچھتا عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا کبھی کوئی پوچھنے والا یوں پوچھتا کہ قیامت کب آئے گی جو بھی سوال کرتا جب بھی کرتا آپ علیہ السلام اسے جواب عطاب فرمایا کرتے آپ علیہ السلام کے آگے جب عرض کی کہ قیامت کب آئے گی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بڑی جلدی ہے قیامت کی کیا کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں آپ کے قربان اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسی نماز کوئی ایسا روزہ کوئی ایسا حج کوئی ایسا عمل کہ اُس دن میرا آپ کا رب مجھے سامنے کھڑا کر کے میرے سے پوچھے کہ تیرے پاس کیا تیاری ہے کیا لے کے آیا ہے تو میں اپنے کسی عمل کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں کہ اُس دن اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کروں کہ میں یہ لے کے آیا ہوں کسی اپنے عمل کو اس قابل نہیں سمجھتا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز ہے اگر میرے رب نے یہ پوچھا مجھ سے کہ تیرے پاس کیا ہے کیا لے کے آیا ہے تو میں اس کے آگے عرض کروں گا کہ میں بھی اسی سے محبت کرتا تھا جس سے اے میرے رب تُو محبت کرتا تھا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں رسول کریم شہن شاہِ کول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبے ہونا کہ جا یہ تیرے لیے بہت کافی ہے یہ محبت یہ بہت عظیم چیز ہے دوسرا منظر دربارِ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوا ہے آپ علیہ السلام رونوں کا فروز ہیں اور ایک غلام نے رونا شروع کر دیا آنسوں لڑک رہے ہیں دھاڑی کو تر کرتے ہوئے جھول گود میں گر رہے ہیں آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے میرے غلام تجھے کس چیزیں رولا دیا تیرا چیرہ زرد کیوں پڑ گیا میرے دربار پاک میں بیٹھا ہوئے ہیں یہ قیفیت عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں پہ قربان معاملہ اس وقت یوں ہے کہ میرے دل میں اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں بھی ہوتا ہوں کسی مقام پر ہوتا ہوں اولاد کے درمیان بیٹھا ہوتا ہوں آپ کا خیال آجاتے ہیں سب کو چھوڑتا ہوں آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں سکون مل جاتا ہے آپ کو دیکھتا ہوں اتمنہ نکل واصل ہو جاتا ہے اگر کاروبار میں ہوتا ہوں ادھر کے قیفیت تاری ہوتی ہے تو دھوڑتا ہوں آپ کے پاس آ جاتا ہوں نماز میں ہوتا ہوں اگر یہ قیفیت تاری ہو تو پھر آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں آپ کو پا لیتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے اتمنہ نکل مل جاتا ہے اس حوالے سے میں بشمار عادی سے موارکہ اس وقت آپ اے باب کیا گرہ سکتا ہوں کہ احسابہ اکرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار پاک میں جو ہے وہ کہیں آپ کی موجودگی میں جو ہماری قیفیت ہوتی ہے وہ کہیں نہیں ہوتی بلکہ حضرت حضرت رہا تو ایک دن بازار میں کھڑے ہوئے اور انچا انچا رو رہے ہیں اور پتہ ہے زبان پہ کیا ہے حسابی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ علیہ السلام کی محبت میں کرتے ہیں اور پتہ زبان پہ ہے کہ میں منافق ہو گیا میں منافق ہو گیا ادھر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا عنافت ہے آپ فرماتے ہیں کیسا جملہ زمان پر لارے ہو کیا آپ بات کر رہے ہو خیال کرو ایسا جملہ کیوں زمان پر لارے ہو کہنے لگے بات یوں ہے کہ جب دربار رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں ہوتا ہوں تو میری جو کیفیت ہوتی ہے وہ دربار اعلیٰ سے باہر نکلنے میں نہیں ہوتی جب آپ کا دیدار کرتا ہوں جب آپ کے حضور ہوتا ہوں جب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ کے حضور پیش ہوتا ہوں تو جو میری کیفیت ہوتی ہے وہ جب میں باہر ہوں کچھ بھی کر رہا ہوں کسی بھی مقام پر ہوں کسی بھی عبادت میں ہوں وہ کیفیت نہیں ہوتی جو آپ کے دربار میں ہوتی ہے جو آپ کو دیکھتے ہوئے ہوتی ہے جو آپ کے قرب میں ہوتی ہے جو آپ کے پاس بیٹھنے میں ملتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنو آپ نے ورمایا کہ یہ کیا بات ہے کر رہے ہو یہ تو خالی آپ کے ساتھ نہیں یہ تو ہم سب کے ساتھ ہے دربار پاک دربار پاک ہی ہے دربار اعلیٰ دربار اعلیٰ ہی ہے ان کے قرب میں جو ہے وہ کہیں نہیں ہے نہیں 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 ادھر جو کہفیات بنتی ہیں بندے کو وہ کہیں نہیں نہیں یہ کون فرما رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنو جن کے بارے میں آج گفتگو فرمائی اور سبحان اللہ آج جو مولا کائنات کے حضور عبدہ خراج اقیدت اپنی محبت کا اظہار کیا ہے مزہ آگیا ہے بڑے بڑے پروگراموں میں لیا ہوں بڑے بڑے دعویداروں کو دیکھا ہے لیکن قبلہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا سلام یا نبی غلام کہتے ہیں اسی کو ہیں غلام کے سامنے ہاں شابت جناب کبلہ صاحب سبحان اللہ غلام کہتے ہیں اسی کو ہیں کبلہ عامر صاحب غلامی کی پہچانی یہ اپنی ہے کہ غلام کو اپنے آقا کا دربار جامرہ در آتا ہے تو ادھر کے ساتھ منسلک منسلک ہو ادھر کے ساتھ تعلق ہو ہر تعلق غلام کی نگاہ میں ارسے بالا لہ در آتا ہے کیوں کیوں کیونکہ رسمت ہے کیوں کیونکہ تعلق ہے اسے یہ پتہ ہوتا ہے یہ کن کا ہے یہ کہ اللہ کہاں کا ہے کس جگہ آتا ہے کیونکہ رسمت ہے اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کو سلامت رکھا یہ نسبت بڑی کمال کی چیز ہے یہ نسبت کہاں سے کہاں پہ جا دیتی ہے یہ نسبت ہی ہوتی ہے جو عدرہ سے عالی بنا دیتی ہے ناکس سے کو کامل بنا دیتی ہے نسبت یہ نسبتیں اور الحمدللہ ہمارے پاس یہ بڑی خوبصورت نسبتیں ہیں میں بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غلام اور بے پناہ گلاندوں والا شانوں والے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ قیفیت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اگر ہے تو صرف آپ علیہ السلام کے قرب میں ہے آپ کے دربار پاک میں ہے آپ کو دیکھنے میں ہے یہ اور کہیں نہیں چلیں یہ پیش کرتے ہیں دربار اعلیٰ میں آپ علیہ السلام کے خدمتیں ماجرہ پیش کر دیتے ہیں حاضر ہوئے عرض کی گئی آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرما کے کہ یاد رکھوے کہ یہ جو قیفیت ہے جو میرے پاس ہے جو میرے سامنے ہیں یہ میرے ساتھ ہی ہے اور اگر ہر وقت آپ اس قیفیت میں ہو جاؤ یہ قیفیت ہر وقت آپ کے شامل حال ہو جائے تو پھر فرشتے اس بات پہ فخر محسوس کریں کہ کاش آپ کے جسم سے مس ہو جائیں کاش مصافہ کر سکیں فرشتے اس بات کے متمنی ہوں کس بات میں کہ جو آپ کے دربار میں قیفیت ہے جو آپ کا دربار پاک میں ملتا ہے جو آپ کے دربار پاک کے انسان کو بیٹھ کے حاصل ہوتا ہے اگر وہ مل جائے ہر وقت کے لیے تو قیفیت یہ ہو جائے کہ فرشتے خدمت میں معمول ہو جائے آپ علیہ السلام نے فرما دیا آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا اور جو آپ کی زبان مبارک سے نکل جائے تو وہ اللہ تعالی ہر حال میں قبول فرما جب بھی آپ کی زبان مبارک سے کچھ نکلا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آپ نے بھیجا نا مکہ پاک کے بار آپ نے انہوں کا فروض ہے آپیں وہاں جائیے جا کر دیکھئے معاملات کو فرما لیے کوشش کریے یہ بڑی حرمت والی جگہ ہے یہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے یہ بہت بلند و بالا مقام ہے اللہ کا گھر ہے کوشش کریں خون کا قطرہ نہ گرے کوشش کیجئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تشریف لے گئے کچھ تو فار آڑے آئے آپ نے ہوا کہ تم جانتے ہو خالد کو میرے آقا کا حکم ہے کہ کوشش کرو کہ کہیں خون کا قطرہ نہ گرے کوشش کرو کہ ایسے ہی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں کوشش کرو کیونکہ آپ کے علم میں تھا سب کچھ وہ ہٹے نہ آپ نے قاسد کو بھیجا قاسد گیا عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ معجرہ ہے آپ علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا کہ خالد کو کوشش کر کے دیکھے قاسد گیا قاسد کی زبان سے نکلتا ہے کہ آقا خالد ذرا اپنی تلوار کے جہر تو دیکھا حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اچھا رہی کافی تھا کہ شمزدن میں ستر فنار ہو گئے رسول کریم شاہر شاہ قلعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لارے ہیں آپ کی تشریف آبری ہو رہی ہے حادیث مبارکہ میں اپنے آقا دا ہو لیا ہی پاک پڑیا کرو نا بندے کی مزہ ہی آجا جدر آپ کا کوئی بیان کر نہیں سکا کرتا کیسے آپ علیہ السلام کی آج اس وقت بھی یہی کافیت تھی آج بھی یہی کافیت ہے کہ جب بندہ دربارِ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اس کی نگاہ آپ کی طرف اٹھتی ہے اور وہ انوارِ الہیہ کی جو تجلیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انوار پر برستی ہیں نگاہ اٹھتی ہے جھک جاتی ہے نظر بھر کے کوئی نہ دیکھ سکا نہ دیکھ سکتا یہ چہرہِ وجہہ ہے یہ رسولِ کریم شاہن شاہِ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ چہرہِ مبارک ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ میری نگاہوں کا محور و مرکز ہے تو آپ کا چہرہ ہے اس کے تنوار و تجلیات ستن ہزار پردے کے پیچھے ہیں ایک پردہ اٹھے تو جل جاؤ اور جس کی نگاہوں کا محور ہو مرکز رسول اللہ کا چہرہ ہے اس چہرے کو دیکھنا آنہ اللہ آنہ اللہ اور آنہ اللہ نہ کوئی دیکھ سکا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے اٹھیں ضرور ہے نظرے لیکن اس نور کے آگے بس اس سورج کو تو دیکھنے دی کوشش کرنا تھوڑی دی یہ جو جڑتا ڈوبتا ہے تو میں تو اس سورج کی بات کر رہا ہوں جو سڑا جو منیرہ آنہ اللہ آنہ اللہ آپ نے صلی اللہ سلام تیرے اور میرے بادشاہ ہمارے آقا جنادی کال کر کے بھی مزا آندہ ہے جنادی کال سڑ کے بھی مزا آندہ ہے آندہ یا نہیں آج چلیو رسول اللہ دینا المحبت کرنا لانا چٹو بولو آندہ ہے اے مزا نہ مانگے انشاءاللہ ہی نہ مانگے اے لاندہ کبر جا مانگے تو ادھر بھی جا کے مزا ہی نہ مانگے کیا سلامت رہے آپ کا دروار باق ہم غریبوں کا زہرہ ہم مہدوں کی جولیے برنے والے ہمارے آقا پادشاہ جن میں ہمیں فخر بھی ہے ناز بھی ہے جن کے لئے ہمیں ایک لمحے کے اندر اپنی گردنے نہیں ایک بھی ہونا اور ایسا ہی را دی ہو کہ ایک لمحے میں گردنے دوار دے گے سب کچھ قربان ہے ان پہ سب کچھ قربان ہے ان پہ اور سب کچھ قربان ہے ان پہ اور وہ کدر ہونا ہے وہ بندہ کہ جسے وہ کمیتے ہیں جسے دیوانگی ہے یہ دیوانگی ہے اس دیوانگی کے بہار پتہ ہی نہیں چلتا جب تک یہ جام پیتا نہیں نا بندہ دیوانگی کے جب تک اسے مشروف کا مزہ نہیں نا آتا جب تک وہ چکتا نہیں اس وقت تک اسے پتہ ہی نہیں چلتا ساتھیوں چلتا جائے بندہ تو کدر کا کدر نکلتا جاتا ہے میں آگے جانے کے بجائے پیچھے آنے کی کوشش کرتا ہوں آگے جانا ویسے بھی کسی کے بس میں بھی نہیں ہے وڈی دو وڈی چھال مار کے بندہ کہندہ ہے چلیا کیتا کیا وہ تو بلندو والا ہے بے پناہ بلندو والا ہے بے پناہ بلندو والا ہے بے پناہ بلندو والا ہے آب علیہ السلام میں اس جگہ پہ اس موضوع کو چھوڑ کے میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے جب بھی جہاں بھی کسی کو کچھ فرمایا نا کسی آپ کی زبان مبارک سے کچھ نکلا وہ پورا ہوتا ہے آب علیہ السلام آپ تشریف لے جا لا رہے ہیں اور بنا خوبصورت منظر عادیس کی کتب میں ملتا ہے کہ کالای امامہ مبارک ہے کالای جبا مبارک ہے ایک ظلف مبارک دہائیں شانہ مبارک کے اوپر ہے ایک ظلف مبارک بھائی شانہ مبارک میں ہے صحابہ کرام جدر سے میں جدر چلا گیا تھا کہتے ہیں قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ خودر میں ہماری جان ہے کہ ہمارے میں ایک ہماری میں سکتے تھے ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے آپ جیسے ہے ویسی آتا چاہیے خوا جائی خوا جائی خوا جائی